موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے محترم ناظرین ہم نے اپنے پچھلے کئی اپیسوڈ میں گفتگو کی خواتین کو وراثت کے حق سے محروم کیوں کر دیا جاتا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں آخری ایک مرحلہ یہ بچتا ہے کہ یہ معاشرے کا اتنا سنگین مسئلہ ہے اس کا حل کیسے نکلے گا ہم نے مرض کی تشخیص کر دی اب مرض کا علاج کیا ہے اس پر انشاءاللہ اتالہ آج کے اپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے تب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مسئلے کی سنگینی پر اور اس کے نقصانات پر بہت تفصیل سے گفتگو ہو گئی علاج کیا ہے اس کا اب تک یہ جو اتنے اسباب سامنے آئے تو گویا تشخیص ہو گئی ہے مرض کی اب علاج کرنا ہے اور یہی سب سے اہم مرحلہ ہے اس لئے کی کسی خرابی کو تفصیل سے بیان کر دینا یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا کی اس کا علاج پیش کرنا اور وہ بھی علاج ایسا ہو جو عملی ہو جس پر عمل کرنا ممکن ہو تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات کھل کر کے سامنے آئی کہ یا تو بہت سارے لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے وراست کی اہمیت کا وراست کی تقسیم کی اہمیت کا یا علم ہے بھی تو وہ اتنا نہیں ہے اس کی سنگینی کا اتنا احساس نہیں ہے جتنا یہ معاملہ سنگین ہے تو سیدھا علاج یہ ہے کہ اس کے لئے بیداری مہم چلائی جائے بیداری مہم ہے یعنی ایک جامع شکل کی بیداری مہم جس کا ایک جز میں صرف ذکر کروں کہ ہمارے یہاں جمعہ کے خطبے ہفتے میں ایک دن جاہے آدھے گھنٹہ کا ہو پندرہ منٹ کا ہو لیکن یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کوئی بھی اہم پیغام لوگوں تک پہنچانے کا تو خطبے کے موضوعات میں تنوع ہونا چاہیے کوئی خرابی ہے دیکھ رہے ہیں اس خرابی کی نشاندہی اس کا علاج کوئی اچھائی کو فروغ دینا ہے اس کو پیش کریں یعنی وقت تک کی جو ضرورت ہے اس حساب سے ہمارے خطبے کا موضوع بھی بدلتے رہنا چاہیے تو اگر یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور ہمیں ہفتے میں ایک مرتبہ لوگ مل جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس اس پرپے ایسے لوگ مل رہے ہیں جو عام کسی دینی مجلس میں نہیں مل رہے ہیں اور نہیں ملیں گے پنجا وقتہ نمازوں میں دروس ہوگیرہ میں یہ لوگ نہیں ملیں گے سب لوگ لیکن جمعہ میں الحمدللہ تقریباً تقریباً سب لوگ آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں دیکھیں عورتوں کا مسئلہ ہی چونکہ ہے تو عورتوں تک بھی پیغام پہنچانا ہے اور اللہ کے فضل سے جو لوگ عورتوں کے لئے اپنی مسجدوں میں انتظام رکھتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور جو لوگ نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی رکھنا چاہیے تو خطبے کے اندر اس کی سنگینی کو یعنی کئی خطبے اس پر ہو سکتے ہیں اور بار بار ہو سکتے ہیں ہمارے اتنے سارے اپیسوڈ ہو گئے ہیں تو اگر کوئی امام یا خطیب دیکھ رہے ہیں یہ پرگرام تو ان کو اچھا خاصا مواد کئی ایک خطبے ہو سکتے ہیں تو اگر صرف جمعے کے خطبے ہی کو لیا جائے پورے مثلا ایک مہینے بھی اس پر گفتگو کی جائے چار ہفتے پانچ ہفتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اچھا پیغام جائے گا اور تبدیل ہی آئے گی اچھا یہ بھی نہیں کہ ایک مرتبہ ایک خطبے یا پانچ خطبے میں آپ نے بیان کر دیا پھر اس کے بعد ختم ہو گیا ریپیٹ کرنے کی ضرورت کی اٹھتی ہے یہ دعوت میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے کہا اور کل علاج ہو گیا یہاں تو یہ ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک ریپیٹ ہی تو کرتے رہے ہوں تو ہم لوگ کوئی بات ایک مرتبہ پیش کرتے ہیں یا بہت سے دعات یا نوجوان دائی جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا لیکن کوئی مانا نہیں ہم نے اس موضوع پر خطبہ دیا لیکن کوئی فرق نہیں ہے اگر اتنا ہی آسان ہوتا تبدیلی لانا تو پھر یہ سب دنیا تو صرف اگر جمعہ کے خطبے کو بھی اپنا حدف رکھا جائے کہ اس خطبے کے ذریعے ہم اس پیغام کو دھیرے دھیرے لوگوں تک اس طرح پہنچائیں گے کہ لوگ اس کے قائل ہو جائیں سال بھر لگے دو سال لگے پانچ سال لگے لیکن کام کرتے رہیں تو یہ ایک ذریعہ اس کو خاص طور سے ہم درخواست کریں گے علماء خطباء مقررین سے کہ اس موضوع کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش یعنی مہین میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آپ نے ایک کی نشاندے کی بز آرٹیکل لکھے جائیں دینی پروگرام خاص اس موضوع پر دینی پروگرام اس کو مرتقص کر کے کیے جائیں انفرادی ملاقاتیں کی جائیں پمپلیڈ شائع کیے جائیں اسی بہت ساری چیزیں اس موضوع ہیں یعنی اس موضوع کو باقاعدہ ایک مرکزی موضوع بنا کر کے جتنے بھی دعوتی پلیٹ فارم ہمارے ہیں تحریری اعتبار سے یا تقریری اعتبار سے ان میں ایک مہین چھیڑی جائے ایک کا دکھا تقریر کرنے سے ایک کا دکھا پروگرام کرنے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا جبکہ معاشرے میں اتنا جڑ تک کہ یہ پہنچ چکا ہے شیخ عبدالشکر صاحب آپ کے ذہن میں کیا علاج ہے دیکھیں علاج جو ہے وہ ہمارے جہت ہونا چاہیے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس میں کئی پہلو ہیں اور اس کے بعد ان پہلو کے ماتحد کچھ باتیں آئیں اسے ایک پہلو ہے کہ ترغیب نہیں ترغیبی لوگوں کو ترغیب دی جائے وہ جماعہ کے خدبے کے ذریعے یا لیکچرز کے ذریعے تحریروں کے ذریعے اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم ہر چیز پر کانفرنس کر سکتے ہیں تو ہم اس مسئلے پر کانفرنس کیوں نہیں کرتے جو مساجد میں نہیں آتے ہیں ہم ایک بڑی کانفرنس کریں اور بمبئی جیسے مثال کہ بمبئی شہر میں کانفرنس ہو میراز کے مسئلے پر جو عورتوں کو میراز میں سے ان کا حق ملے اس مسئلے پر ہونی شاہیی بات تاکہ یہ پیغام اور اس کو میڈیا کے ذریعے نشر بھی کیا جائے میڈیا میں پھیلایا بھی جائے تاکہ وہ لوگوں کو معلوم بھی پڑے اور اس کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہو ایک تو ترغیب کا پہلو ہونا چاہیے دوسرا ترغیب کا پہلو اچھا ترغیب ہی میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے پھر ترغیب کے تک ہی جائیں گے ہم ترغیب میں ایک تو ہوتا ہے کہ آخرت کی ترغیب دی جائے سواب کی ترغیب دی جائے ترغیب میں ذرا سا یہ بھی لوگوں کا ذہن بنانا چاہیے کہ بھائی آپ وراثت کا نظام اگر صحیح اصولوں پر قائم کریں گے تو آپ کبھی فائدہ ہے جیسے بھائی جو ہے وہ ایک ہی طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ کو دینا پڑے گا بہن کو تو بھائی تم بہن کو دیکھو تو تمہاری بیوی کو بھی تو ملے گا ہے نا تو عام طور پر شادی ہمارے ہیں ہوتی بھی ایسے مالی اعتبار سے گھرانوں میں ایسی ہوتی کہ دونوں طرف مالدار ہی لوگ ہوتے ہیں لوگ اپنا مالی اسٹیٹس دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں تو یہ بھی ترغیب دینی چاہیے یہ ایسا نہیں کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا دنیا کے اعتبار سے تم دوگے تو تمہاری بیوی کو بھی ملے گا اور تمہاری بچی کیونکہ عام طرح پر آدمی کے لئے اس کی بچی تو محبوب ہوتی ہے تو تمہاری بچی کو بھی ملے گا نظام بنے گا تو اس سے تمہاری اولاد کو بھی فائدہ ہوگا ترہیب کا پہلو تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا پہلو ترہیب کا پہلو کہ جیسے ہم اور چیزوں میں باتیں کرتے ہیں کہ سماجی بائیکارٹ کی بات کہ اگر فلا آدمی سود کھاتا ہے یا جہیز لیتا ہے تو اس کا سماجی بائیکارٹ کیا جاتا ہے تو اگر جہیز کے مسئلے میں سماجی بائیکارٹ کی بات آتی ہے یا سود لینے دینے کے مسئلے میں سماجی بائیکارٹ ہے کسی بھی ایک آدمی کوئی غلطی شراب پیتا ہے تو اس کا بائیکارٹ کیا جاتا ہے نشہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ نفرت کا پہلو اپنایا جاتا ہے تو جو آدمی اپنے بہن کی مراز کھاتا ہے اس کا سماجی بائیکارٹ کیوں نہیں ہو وہ بھی تو ڈاکو ہے ہمارے ہیں ڈاکو بولا جاتا ہے وہ بھی ڈاکو ہے اور وہ تو اپنے مللب غریبی دشتدار کا ڈاکو ہے اس کی سنگینی تو اور بڑی ہوئی ہے تو ایسے آدمی کا سماجی بائیکارٹ ہونا چاہیے اسے ڈرائیا بھی جانا چاہیے آیات کے ذریعے حدیثوں کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی بائیکارٹ بھی ہونا چاہیے تیسرا پہلو ہے تعلیم کا کہ بعض دفعہ تعلیم کی بھی ضرورت ہے کچھ تعلیم تو ایسا ہے کہ مدارس میں اس کی تعلیم علم فرائض کی تعلیم مدارس میں ہونی چاہیے مضبوط انداز میں ہونی چاہیے تاکہ ہم کو بعد میں اس مسئلے میں فتوہ دینے والے اس مسئلے کو حل کرنے والے ہمیں مل سکے سماج میں کیونکہ میں چوتھا پہلو اس پر لوں گا تھوڑا سا اشارہ کہ مطلب لیکن تعلیم یہاں تعلیم اور اسی طرح کورس وغیرہ کا بھی انتظام کرنا چاہیے جہاں عام پبلک بھی جو کالج کے نوجوان ہیں دیگر حضرات ہیں خواتین ہیں جو دلچسپی رکھتی ہیں اور تھوڑا اسے صلاحیت ان کے پاس موجود ہے تو ایسی خواتین اور ایسے نوجوان بھی ایسے مرد حضرات بھی جو ہے اس کے بنیادی تعلیم اس کی لے لیں جو میراس کی تقسیم کا پتا نظام ہے جو نظام ہے اس کو اس کی تعلیم لیں تو ایک اور چوتھی اس پر ذرہ سا شک کی فید صاحب کا ایک تفسیرہ چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو میراس کی تعلیم کا نظام جیسا ہونا چاہیے مدارس میں جامعات میں ویسا ہے ویسا ہم میراس پڑھائی جاتی ہیں علم الفرائس نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری غیر ضروری چیزیں بھی پڑھائی آتی ہیں جو طلبہ کے لئے مشکل پیدا کرتی ہیں تو جو بنیادی چیزیں ہیں اور جو جس کو کہہ سکتے ہیں نا اہل تخصص کے لئے تھوڑا سا الگ کرنا چاہیے جیسے مناسقی کے مسئلے میں بلا وجہ اتنا لمبا کیج دیتے ہیں کہ آدمی ایسا لگ رپاگل ہو جائے گا وہاں پہ جبکہ مناسقے کے چپٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے فرقہ حملی کا فتوہ ہے باقی جمہور کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو صرف ایک ٹھیک ہے چلو اس کو بھی پڑھ لیں لیکن یہ حیثیت واضح نہیں کرتے واضح کرنا چاہیے اس میں بھی ایک بہتین طریقہ تو بہت سارے جو مشکل مباعث ہیں اس کے لئے ایک آسان حل بھی ہے آسان طریقہ بھی ہے تو اس کی ایک نئی ترقیب ہونی چاہیے جو فرائج اس طرح سے پڑھاتے ہیں تاکہ آسان ہو میرا خود کا تجربہ ہے میں نے یہاں کے کالج کی جو طلبہ ہیں اے طالبات ہیں میں ہر سال تقریباً ایک کورس کرتا ہوں پندرہ روزہ کورس اور الحمدللہ کوئی بھی بچوں سے پوچھ کے دیکھ لیں مطلب جو بنیادی مسائل حل کر سکتے ہیں جبکہ وہ مناسقی کی باریکیاں اور وہ سب چیزیں نہیں ریبل رکھ سکتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی سال میں پڑھایا جاتا ہے میرا تو یوں کر دیں کہ ایک سال میں بنیادی چیزیں پڑھا دی جائیں اور دوسرے سال میں جیسے عالمیت میں جو ہے وہ بنیادی چیزیں پڑھا دی جائیں فضیلت کے سالوں میں اس میں جو اختلافی مباعث ہیں دوسری جیسے ہم لوگ نو وہی نو پہلے ایک آسان سی کتاب پڑھتے ہیں بنیادی پھر اس کے بعد اس کی جو ہے اعلیٰ ترجی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ یعنی مدارس میں خود میراس کا جو تعلیم ہوتی ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت حقیقت میں تعلیم کمزور ہے اسی وجہ سے اور ایک چیز اور اس لئے آپ دیکھیں کہ فارغین میں وراست کے مسئلے پر فتوہ دینے والے طلبہ اور ایک چیز اور آپ کو بتاؤ ایک چیز اور اب بتاؤ ہمارے یہاں جو پڑھا جاتا ہے وراست مدارس میں عام طور سے اس کو دلائل سے مربوط نہیں کہہتا ہے اللہ ماشاءاللہ یعنی ایک تعلیم علم یہ حل کر کے دے گا کس کو کتنا حصہ ہے لیکن اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ فالان کوئی اتنا حصہ کیوں تو وہاں وہ آدمی اس کو دکت ہوتی ہے لیکن اگر آپ فیلڈ پہ آپ کسی فیملی میں گئے نا حل کرنے کے لئے مسئلہ پیراسی پوٹو تو وہ لوگ ایسے نہیں تسلیم ہو جاتے وہ پوچھتے ہیں ملانا اس کی کیا دلیل ہے تو وہاں اگر آپ نے صرف حساب کیلکولیشن سیکھا ہے اور فقہ المیراس جو ہے وہ آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ کیسے ان کو متمن کر پاؤ گے تو اگر آپ کسی بھی فیملی میں جاؤ گے تقسیم کرنے کے لئے تو خاص ہو سے اہل ایڈیس ان کا ذہن تو بنانا قرآن حدود تو ایسے نہیں بانتے ہیں خاص ہو سے اگر بیٹیوں کی بات کرو گے یا کسی کسی کیسز میں جب صرف بیٹیاں ہوں تو بہن اسبہ ہوتی ہے اسبہ مالگے اور اس کو جب دینے کی بات آتی ہے تو چونک جاتی فیملی اس کا کہاں سے حصہ ہو گیا بیٹیاں ہیں بہن کا کہاں سے آ گیا وہاں پہ وہ دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے تو ہمارے مدارس میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو دلائل سے مربوط کر کے پڑھانے کی ضرورت اس کا یہ حق ہے کیا دلی ہے تو اسی طرح سے میرے خیال سے اس پہ بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ طلبہ باہر نکل کر کے لوگوں کو ترغیب دیں اور لوگوں میں مطلب صرف ایک فن کی طرح نہیں پڑھانا چاہیے ایک دائی کیونکہ ہم تیار کر دیں مدارسے سے پریکٹیکل کیسے اس کی تنفیز ہو پریکٹیکل کیسے کرنا اور وہ جا کر کے صرف مسئلہ بتانے کا اہل ہو جائے مدارسے میں مسئلہ بتانے کا اہل بنا دیں گے آپ کو لیکن یہ کہ وہ ایک دائی کے جذبے کے ساتھ اس کو عام کرے لوگوں میں اس کی تبلیغ کرے میں یہ بات دولا دیں ہم لوگوں نے جو سنگینی کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کی یہ تو جائسی بات درسگاہ میں نہیں ہوتی ہے درسگاہ میں طلبہ کو اس کی بھی دربیت کرنے کی ضرورت یہ مسئلہ سنگین ہے اس پر زیادہ توجہ دنی کی ضرورت ہے اس کی یہ سنگینیاں یہ نقصانات ہیں تاکہ وہ تعلیب جب نکلیں مدارسے سے باہر تو پھر وہ ان سنگینیوں کو بیان کرنے کے اچھا ہاں اس کے فضائل پر یا ترگی ترہی پہ بات نہیں ہو تو کبھی کبھی تعلیب بھی سمجھتا ہے یہ فالتو ٹاپک ہے اس پر کیوں اتنا نماز گیا نساب کی بات چل جائی ہے تو آپ پورا عربی اسے بھی مدارسے کا نساب دیکھیں گے آٹھ سال کا دس سال کا کورس رہتا ہے اس میں میراس ایک سال میں پڑھا جاتی ہے ایک سال میں بھی پوری نہیں رہتی وہ نزہ سراجی والا جوڑا آپ لوگ جانتے ہیں یعنی ایک گھنٹی میں دو کتاب رہتی ہے یعنی پوری گھنٹی بھی نہیں رہتی اگر ہفتے میں چھا دن پڑھا ہوتی تو تین دن یہ تین دن اس کے پہلے یا اس کے بعد کوئی اور اس طرح کا یہ نہیں ہے اچھا سراجی کا بھی ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب تو بہت زیادہ اپ ڈیٹڈ کتابیں آئی ہیں جس میں حساب آسان ہو گیا سراجی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر عربی میں جو کتابیں پڑھاتے ہیں تو بعض طلبہ عبارت حل کرنے میں لگے رہ جاتے ہیں وہ مسئلے تک پہنچی نہیں بات ان کے لئے بڑا مسئلہ ترجمہ ہی بن جاتا ہے تدریس کی بہت بڑی خانی سراجی تو قدیم اب تو یہ حساب کے نئے طریقے آگئے ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میراس اتنا اہم فن ہے تو جب ہم یہ دیکھنے کی بعض طلبہ واقعیتاً ترجمے پر قادر نہیں ہوتے ہیں کوئی اردو زبان کی کتابی تاخل کر دی جائے کیونکہ اصل تو فن پڑھانا ہے تو اگر یہ صرف زبان ہی کی وجہ سے نہیں فن پڑھ پا رہے ہیں طالب علم اتنی استعداد نہیں یہ ترجمہ کرنے کی تو کمس کم پہلے درجے میں اردو میں کوئی کتاب پڑھا دی جائے مدرسوں میں بہت بڑا پرابلم ہے بہت ساری چیزوں فلسفہی بنا دیتے تو میراس بھی بلکل اسی طرح سے وہ ایک لفظ کس طریقے سے کتنے مجوروت بھی پڑھا جا سکتا ہے منصور بھی مربو بھی اسی میں رہے جاتے ہیں اور فن جو اصل ہے کتاب وہاں نہیں پہنچ پا جائے طلبہ سے اس موضوع پر لکھوانا بھی چاہیے تقریر بھی کرنی چاہیے اور اس موضوع پر جو سالہ نانجمن ہوگرہ میں موضوعات دی جاتے ہیں مدرسوں کے اندر اس طرح کے مباحثے جو ہے مذاکرہ علمیہ منقب کیے جائے ہیں اب جیسے کچھ فضول چیز ہیں جیسے جو تاثیر کا مسئلہ ہوتا نا اصل مسئلہ معلوم کرنا ایک سادہ سا عام سا طریقہ ہوتا پانچ طریقہ بتا دیں گے جو اتنی مشکل مشکل اس کیا صورت سے بتا دیں گے ایک عام فہم دے سادہ سا طریقہ وہ ایک بتا دیں وہ ہو جائے گا باقی کسی کو تخصص کرنا ہے تو اس کے لئے ہو سکتا ہے کیوں پورا چاروں فکر کے حساب سے پڑھیں کس کا کیا طریقہ ہے لیکن بنیادی طور پر شروع میں آسان کر کے پڑھا جانا ہے اچھا ایک بات نہیں جائے گی میں بول دوں ایک بات یہ جو شکوا ہے نا ہمارا سب کا کہ غراست کے موضوع پر جمعہ کے خطبے کیوں نہیں دیاتے تقریریں کیوں نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے جو کی میرا خود کا تجربہ ہے کہیں بھی ہگر ہم جمعہ کا خطبہ دی وراثت تو جیسے ممبر سے اتریں گے نماز کے بعد چار لوگ گھر لگے اب ہر آدمی اپنی فیملی کا مسئلہ لائے گا ہمارے یہاں ہے مولانا کیسے وراثت اس مولانا کیسے ہوگی یہ بڑا مشکل منحلہ ہے اس عالم کیلئے جو اس فن سے نواقع ہیں وہ فضائل پر تو بات کر سکتا ہے ترہیب پر بات کر سکتا ہے ترہیب پر بات کر سکتا ہے لیکن اگر اندر جا کے یہ سارے باریکیاں اس کو نہیں معلوم ہیں تو پھر سوالات کا سامنا نہیں کر سکتا تو اس گھبرہات کی وجہ سے وہ موضوع لیتا ہی نہیں وہ بات ہی نہیں کرتا اگر آسل پھیکے بات کرے گا تو سوال کجاب کیسے ہو جائے گا تو ضرورت ہے کہ جو علماء اس فیل میں کام کرنا چاہیں تو بنیادی معلوم اس وقت جو ناظرین ہماری گفتگو سن رہے ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ حضرات اگر میراس کا جو علم ہے جس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آئی پلس ٹی وی کا جو چینل ہے یوٹیوب پر اس کی پلی لسٹ میں آپ شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ جو میراس کے بہترین استاز ہیں اور منتخب لوگوں میں سے ہیں ہندوستان کے جو میراس پڑھاتے ہیں ان کے لیکچر ہیں جس میں انہوں نے میراس کا علم پڑھایا اسے آپ استفادہ کر سکتے ہیں شیخ کی فیطاللہ صنابلی حفظہ اللہ کی بھی کورس کے ویڈیوز موجود ہیں تو اگر آپ میراس کا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر شیخ کی فیطاللہ صنابلی اور شیخ نور حسن مدنی حفظہ اللہ کی تفصیلی لیکچرز موجود ہیں ان سے آپ استفادہ کر کے میراس کا کم سے کم جو بنیادی سٹرکچر اور علم ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں جو تقریباً باتیں آئیں ہیں جیسے جمعہ کی میں صرف ترغیب کافی نہیں ہے اگر لوگ مسئلہ لے کر آئیں گے تو ان مسائل کو حل کرنے والا شخص بھی چاہے اس کے لئے مشورہ یہ ہے کہ جگہ جگہ دار لفتا کہیے یا کچھ کہیے کہ علمی کمیٹی کوئی سنٹر کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر لوگوں کو پتا ہو کہ اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم وہاں جا کے حل کروا سکتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے جو بھی ہماری دینی تنظیمیں ہیں ان کو ایک شعبہ اس بات کا رکھنا چاہیے کہ جہاں میراس کے مسائل وہاں کوئی متخصص ایک یا دو عالم ہوں جو میراس کے مسائل حل کرتے ہیں تو اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہم تقسیم کر دیتے ہیں چاہیے شریعت کے اعتبارے سے لیکن کوئی ملتا نہیں سمجھانے والا بتانے والا بعض دفعہ غلط فتوے ان کو مل جاتے ہیں تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا جائے ایک بات اور ذہن میں تھی اسی کے حوالے سے ایک بات ہی بھی ٹریننگ جو ہے اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ سوال کرنے والے سوالات میں کہاں گلتی کرتے ہیں پہلے بھی ذرا سا اکشار آیا تھا کہ بہت سوالی لوگ جو ہے نا سوال ہی غلط کرتے ہیں اسے ماں زندہ ہوتی ہے تو بتاتے ہی نہیں کہ ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے بتاتے نہیں دادا زندہ ہے وہاں پہ جواب دینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اسی پر وہ جب ٹرین کریں گے اس کو تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو کی سوالات میں کھانگل اسی طرح ایک دکتہ اور ایک بات اور تھی کہ چیز اور ہم نے جو اپنے گفتگو میں رکھی کہ عورتیں مانگتی نہیں یا مطالبہ نہیں کرتے تو اب عورتوں کو تھوڑا سا بیدار کرنا بھی ضروری اس پہلو پر کہ عورتوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کریں چپ نہ بیٹھیں کیونکہ اگر آپ چپ بیٹھیں گے تو آپ کو حق عموماً نہیں دیا جائے کوئی بھی شخص اگر اپنے حق سے چپ بیٹھے گا یا دستبرداری کا اندیا دے گا آپ تھوڑا سا کمزور پڑھیں گے تو سامنے والا آپ کا حق مات لے گا اس لئے عورتوں کو بھی تھوڑا سا مطلب مضبوط کیا جائے ان کو یہ ترغیب دی جائے کہ اگر شریعت نے آپ کا حق مقرر کیا ہے شریعت نے اور یہ حلال طریقہ ہے پیسہ جو آپ کو حاصل ہوگا حلال پیسہ یا آپ کے جو ہے جیسے آپ کے بھائی کے لئے حلال ہے ویسے باپ کی پروپرٹی میں آپ کے لئے حلال ہے آپ کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا چاہیے شرمانی کی ضرورت شرمانی کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر جگہ فائٹ کرتا ہے اپنے بیوی کی حقوق کے لئے ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی اس کو کھڑا ہونا چاہیے اگر وہ نہیں بول پا رہی ہے کسی وجہ سے تو شوہر کو اس میں تعاون کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے بات کرنا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کا حق ہے تم کیوں نہیں جو ہم کو نہیں چاہیے لیکن اب تمہاری بیٹی اس کو دو اس کے بچے ہیں اس کو حق ہے ان لوگوں کا کیوں محروم کر گیا تو شوہر کو بھی آواز اٹھانا چاہیے اسی دہ مرخص سے انفرادی ملاقاتیں بھی کرنی چاہیے اگر خاص طور سے ایک تو ترغیب کے لئے حکامات بتانے کے لئے اس لئے بھی کبھی کہیں ایسا لگے کہ کسی گھر میں کسی کا انتقال جیسے ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے اب انتقال ہوتا ہے تو دوسرے سوالات لوگ لاتے ہیں بعض دفعہ یہ علماء کرام ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ قرض ادا کر دو یہ کہا جاتا ہے کہ قرض ادا کر دو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے طرف سے صدقہ کر دو اور پوچھنے بھی آتے ہیں کہ ہم اب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو یہ تمام باتیں آتی ہیں تو علماء کرام کو توجہ اس پر دینے چاہیے جا کے سمجھانا چاہیے کہ ٹھیک اور باتیں بھی کی جائیں جو جائز ہیں یا جو کیا جانا چاہیے لیکن کیا آپ وراثت تقسیم کر رہے ہیں کی نیمی کی اور کیسے تقسیم کر رہے ہیں تو اگر سامنے والا توجہ نہیں دیتا ہے تو علماء کرام کی اپنی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی برائی کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو جا کے وہاں انفرادی کوشش بھی کی جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی ٹھیک اور باتیں بھی ہیں لیکن آپ کے وارد کی مراث بھی تقسیم ہونی چاہیے اور شریعت کے اعتبار سے شریعت کے روشنیوں سے تقسیم ہونا چاہیے مزید کیا ہے علاج شیخ آپ کے پاس بھائی ابھی بہت کچھ علاج کے سلسلے میں کام کرنے کے ضرورت ہے اسلاحی کمیٹیاں جیسے شہر شہر میں بلکہ شہر میں بھی الگ الگ یونٹ بنا کر کے محلے پیمانے پر یا کئی محلوں کا ایک زون بنا کر کے ہم نے بعض جگہوں پر دیکھا یو پی میں کہ جیسے شادی کے اندر جو فضل خرچی وگرہ ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے لوگوں نے کمیٹی بنائی اسلاحی کمیٹی بنائی اور ایک حد تحقیقی آپ شادی میں کتنے خرچ کر سکتے ہیں کتنے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں جہیز نہیں دے سکتے برات نہیں مانگ سکتے اس طرح کے شرائط رکھے ہیں اور کامیاب ہیں وہ لوگ تو اس طرح کی کمیٹیاں اسلاحی کمیٹیاں بنیں تو ان کے ذریعے سے بھی ایک بیداری پیدا ہوگی لوگوں کے اندر اسلاح کا جذبہ پیدا ہوگا اسی طریقے سے بات آئی کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگ جا کر کے اپنے مسائل حل کریں تو میں تذکرہ کروں کہ مسلم پرسناللہ بورٹ کی طرف سے جگہ جگہ دار القضاء کے نام سے مراکز قائم کیے گئے ہیں اگرچہ کہ وہ سارے جگہوں پر نہیں ہیں لیکن بہت سی جگہوں پر ہیں اور بہت سی جگہوں پر ابھی ضرورت ہے قائم کرنے کی ہم لوگ بھی اس سلسلے میں کوشش کریں دار القضاء قائم کریں دار القضاء بہت کم ہے بہت کم ہے تو اس میں اور بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں جو دار القضاء اگر قائم رہے کتنے مقدمات ہیں جو عدالتوں میں جانے سے بچ جائیں گے اگر ہمارا اپنا دار القضاء رہے تو اس طرح کے مسائل جن کو نہ حلونے کی وجہ سے لوگ عدالت میں چلے جاتے ہیں دار القضاء کا قیام بھی ہمارے معاشرے کے لئے ایک اہم ضرورت ہے یہ جو بات آئی کہ جب بیان کیا جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس موضوع سے متعلق تجسس ہے اور فکر ہے ان کو میں تذکرہ کروں کہ سال بھر پہلے میں نے ایک چھوٹی سی پوشٹ لکھے تھے کہ وراست کی تخصیم میں تاخیر کیوں اور اس تاخیر پر مرتب ہونے والے جو مسائل ہیں تو اس کا اتنا ریسپانس ملا یعنی لوگوں نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا فون کر کے بہت سارے باتیں سامنے رکھیں مل کر کے بہت سال لوگوں نے تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اگر کوشش کی جائے آواز اٹھائی جائے تو اس کا اچھا نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا تو یہ متنوعہ کوشش ہونی چاہیے کوئی ایک پہلو سے نہیں بلکہ جتنے اسباب سوشل میڈیا کے ذریعے اور کمیٹیاں قائم کر کے اور جتنے بھی دروس ہیں خطبات ہیں ان کے ذریعے اور ایک اہم پہلو شاید ایک اہم پہلو بولنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے بات آئی تھی کہ بہت سارے علماء بھی عملی اقدام تقریر برد تک تو کرتے ہیں لیکن یہ کہ عملی اقدام کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے تو بساوقات اگر علماء اس طرح کی نظیریں قائم کریں بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں لیکن علماء نظیر قائم کر کے اور عوام کو دکھ لائیں کہ دیکھو بھائی اس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے ہم نے تقسیم کیا ہے تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا تو ظاہر بھی کرنا چاہیے اس کو ظاہر کرنا چاہیے اسی طرح ہم نے جو بات کی تھی کہ نقصانات اس کے کیا ہیں تو نقصانات بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا ذاتی نقصان تو ہے ہی کیونکہ بعض دفعہ انسان جب قومی سطح پر بات کی جائے تو زیادہ جذبے میں آ جاتا ہے میری قوم کوئی نقصان مسلمانوں کوئی نقصان تو اس انداز کی بات کی جائے کہ آپ کا ذاتی نقصان تو ہے ہی اس کے ساتھ قوم اسلام کی بدنابی کا بھی مسئلہ ہے اور غیر شریع عدالتوں میں عورتوں کے لڑکیوں کے جانے کا مسئلہ ہے ان تمام نقصانات کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ ہمیں یہ اس نظام کو اسلامی نظام کو نافذ کرنا چاہیے عورتوں کے مرتد ہو جانے کا بھی مسئلہ ہے مرتد ہو جانے کا مسئلہ ہے مرتد ہوتی تک تو بہت غصہ آتا ہے تو غصہ بہت آتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کو دور کرنے کے آپ کوشش نہیں کرنا ہے ایک اور چیز ہے کہ اس میں اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم نے بہن کو حصہ نہیں دیئے آپ کیا کروں تو لوگ سمجھتے ہیں توبہ کر لیں گے ماف ہو جائے گا تو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ حق واپس کرو جب تک آپ واپس نہیں کرو گے تب تک آپ کی توبہ صحیح توبہ نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوا میں لئے اگر امی اللہ سے توبہ کرتے ہیں ماف جائے گا ایسے ہی ان کے والد کے بارے میں بھی گنا چاہیے اگر آپ کے والد نے اپنی بہن کو نہیں دیا ہے تو وہ مال آپ کے لئے حلال ہی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کسی اور کا ہے شریعت کے اسلام اس کو مال مقصوب کہیں گے غصب کیا ہوا اور غصب کیوئے مال پہ ملکی ثابت نہیں ہوتی جب ملکی ثابت نہیں ہوتی تو وہ وراثت میں منتقل نہیں ہو سکتا تو اگر اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا ہے ہمارے اببہ نے تو وہ مال ہم لے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کے مالک ہی نہیں دے تو یہ بارکی بتانا ضروری ہے کہ جب ہم مالک نہیں ہوں گے تو مقصوب لمحلہ ہمارے پاس منتقل نہیں ہو سکتا وہ لوٹانا بہت ضروری ہے ذکر کر دوں کہ جیسے وہ آتا ہے کہ اگر مید کے گھر والے مثلا چیختیں چلاتے ہیں نواغ خانی کرتے ہیں اور مید کو اپنی زندگی میں معلوم ہے کہ میرے گھر والے ایسا کرتے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ پہلے ہی ان کو وسیعت کرے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد ایسا نہیں کرنا ہے اور یہاں اگر وہ شخص جانتا ہے کہ میرے گھر والے شریعت کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کریں گے تو اس کا فرض ہے کہ وسیعت کرے یعنی اس چیز کی وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد شریعت تقسیم ہونی چاہیے وراثت کی وہ نوہہ کی حدیث پر کیاس کرتے ہیں وہ بھی گنہ گار ہے اچھا ایک اور چیز ذہن میں آئی کہ جیسے قربانی کا موقع آتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اببہ کی طرف سے ہم سے بات جانا چاہیے فکر یہ بھی ہونے چاہیے کہ ہم انہیں گناہوں سے بچایا سکیں تو اگر ہم کو پتا ہے کہ ہمارے اببہ نے اپنی بہنوں کو نہیں دیا ہے تو قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے اس کی فکر کرنے سے بہتر کہ اس کی فکر کرو کہ جو بہن کا اببہ لے کے چلے گئے ہیں وہ جرح آپ دے رہے لوٹا دیں اس کی بھی فکر ہونے چاہیے اور ایسے ایک اور چیز رمضان میں ہم تقریح کرتے ہیں کہ اپنے مال کو پاک کرو زکاة دے کے پاک کرو تو الحمدللہ کچھ لوگ کروڑوں کی زکاة دیتے ہیں بہت زکاة دیتے ہیں لیکن وہی لوگ اپنی بہن کا نہیں دیتے ہیں تو مال کو پاک کرنے کے لئے صرف یہی نہیں زکاة دو مال کو پاک کرنا ہے تو اگر تمہارے باپ داداؤں نے اپنے بہنوں کو نہیں دیا وہی دے کے مال پاک کرو یہ چیزیں ہی بتانے کی گئے ٹھیک ہے تو ہم اس موضوع کو یہی پر ختم کرتے ہیں آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دینی علم کی روشنی میں بھی اور اپنے سماجی تجربات کی روشنی میں بھی بہت تفصیل سے اس مسئلے پر گفتو کی محترم ناظرین وراست کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے اس پر ہم نے کوشش یہ کی ہے اس کے سارے پہلوں کو ہم کبر کریں اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو پیغام یہاں پر نشر کیا جا رہا ہے اس کو بڑے پیمانے پر آپ عام کریں جو لوگ خاص طور پر اس گناہ میں ملوث ہیں اور انہوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے آپ کی یہ ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ آپ اس منکر کام سے روکیں ان کو اور ان کو بھلائی کا حکم دیں اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ویڈیوز یہاں پر نشر کیا جا رہے ہیں ان کی لینک کاپی کریں اور انفرادی طور پیسے لوگوں کو بھیجیں انڈیویجولی جن جن لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے ان تک کہ یہ پیغام پہنچائیں ممکن ہے آپ کی اس چھوٹی سی کوشش سے وہ اتنے بڑے گناہ سے توبہ کر لیں اور ان کے اس توبہ کا سواب انشاءاللہ آپ کے خاتے میں بھی جائے گا انہی باتوں پر اس موضوع کو ہم ختم کرتے ہیں اور اس اپیسوڈ کا مختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی